سانیہا مری سے متعلق بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے مری میں آپریشنل عملے کے بیانات ریکارڈ کر لیے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ برف ہٹانے والی انتیس گاڑی میں سے بیس ایک ہی مقام پر کھڑی ہوئی تھی ذرائع کے مطابق گاڑیوں کو چلانے کے لیے متین ڈرائیورز اور عملہ بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا محکمہ جنگلات کے اہلکار کمیٹی کو تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے ذرائع کے مطابق ظلئی انتظامیہ نے مری کے داخلی راستوں اور ساکوں سے تقریباً پچاس ہزار گاڑیاں واپس بھیجی دوسری جانب لاہور ہائی کوٹ میں سانیہا مری میں حکومتی اداروں کی غفلت پر تحتکات کی درخواست پر سماعت ہوئی سیکریٹری محکمہ سیاحت اور ڈی جی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کو عدالت نے طلب کر لیا راولپنڈی کے کمیشنر، ڈپٹی کمیشنر، چیف ٹریفک آفیسر، ریجنل پولیس افسر کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے مری کے ہوتل مالکان کی تنظیم کے نمائندوں کو بھی 19 جنوری کو طلب کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے موسیقی